بلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس کل کی 289880 کی ڈے ٹویلپ یعنی کہ آج منڈے سوری سوری سیکنڈ منڈے کی باکس آف اس کولیکشن آ چکی ہے اور بیلیو می آپ لوگ یقین نہیں کرنے والے لاسٹ ویڈنس دے والے دن میں نے ویڈیو بنائی تھی اور وہ ویڈیو بنائی تھی کہ کل کی ایک ہزار کروڑ کتنے دنوں میں کر سکتی ہے اب ہر دن کا ہم نے اپنی طرف سے پریڈکشن دی تھی کہ اس دن اتنا اس دن اتنا اور منڈے والے دن یہ جو آج سیکنڈ منڈے ہے اس پہ ہم نے پریڈکشن دی تھی کہ 20 کروڑ ہمیں ورلڈ وائٹ گروس چاہیے سو اب بھی گئیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج منڈے پر بھائی اس فلم نے کیا تباہی مچائی ہے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو بھی سبسکرائب کرو تاکہ گئیز اس کے اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملیں سب سے پہلے کچھ اوور اپ ڈیٹ جو مجھ سے ہمیشہ مس ہو جاتی ہیں میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اوکپینسی کی طرف اور دیکھنا ہے کہ بھائی صاحب آج کیا ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ڈیسنٹ بوکنگ ان آسٹریلیا آن ڈے ٹویل فور کل کی 2898 ایڈی ہندی ویڈ یعنی کہ ہندی کی بھائی صاحب باکس آف اس کولیکشن آسٹریلیا میں بھی آج بھی گئیز ڈیسنٹ ہے یعنی کہ کمال ہے ڈیسنٹ کا مطلب اچھا ہوتا ہے اوور سیز میں اس کے بعد ڈے ٹویل سیکنڈ منڈے ہیدراباد پلیکسز ایوننگ شوز آر لکنگ گریٹ مطلب کہ بھائی صاحب ہیدراباد تو شروع سے ہی تباہی جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب پھر سے باکس آف اس کولیکشن میں بوال ہوگا اس کے بعد جو بڑا ریکارڈ ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کب ٹوٹے گا نمبر ون پر آتی ہے جوان جس نے بک مائی شو کے اوپر ٹوٹل 12.40 ملین ٹکٹ سولڈ آٹ کے تھے یس گئیز 12.40 ملین ٹکٹ سولڈ آٹ ہوئے تھے بھائی صاحب جوان کے نمبر ٹو پر آ چکی ہے کل کی جس نے اولموسٹ بھائی صاحب 10.36 یا 30 10.3 کی لائن میں ہے 10.3 ملین ٹکٹ سولڈ آٹ کر لی ہیں پہلے 11 ڈیز کے اندر آج day 12 انکلیوڈ نہیں ہے اگر day 12 ابھی تک انکلیوڈ کرو تو ساڑھے 10 ملین ٹکٹ سولڈ آٹ ہو جو گئی ہے تو اب آپ لوگ مجھے بتاؤ آپ کو کیا لگتے ہیں کہ جوان کا لائف ٹائم 12.40 ملین ٹکٹ سولڈ آٹ کا ریکارڈ کل کی بیٹ کر پائی گی یا نہیں کمنٹ سیکشن کے اندر آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے اب ہم چلتے ہیں باکس آویس کولیکشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اوکوپنسی کیا کہتی ہیں نیٹ کولیکشن گروس ایڈ سیکٹرا یہ ساری چیزیں ابھی ہم دیکھتے ہیں سو تیلگو ٹوڈی مورننگ 16 پرسنٹ کی اوکوپنسی آفٹر نون 22 ایوننگ 29 پرسنٹ اوورال بنی 22 پرسنٹ یاد رکھئے میرا کیا ماننا ہوتا ہے کہ اگر اوکوپنسی 20 پرسنٹ یا 20 سے زیادہ ہے تو باکس آویس کولیکشن اچھی آتی ہے تو بھائی تیلگو ٹوڈی تو 22 پرسنٹ ہے تیلگو ٹری ڈی دیکھتے ہیں مورننگ 14 آفٹر نون 22 ایوننگ 25 اوورال بنی 20 پرسنٹ اس کے بعد تمیل 2 ڈی میں آو مورننگ 9 مورننگ کی صرف اوکوپنسی ہے یہ تمیل 2 ڈی کی تمیل 3 ڈی کی آئی ہے مورننگ 13 آفٹر نون 17 ایوننگ میں 15 پرسنٹ اور اوورال بنی 15 پرسنٹ یعنی کہ ہمارا جو کریٹیریہ ہے کہ 20 پرسنٹ ہو یا اس سے زیادہ ہو تو باکس آویس کولیکشن اچھی آتی ہے تو مطلب کہ 20 پرسنٹ آج تمیل 3 ڈی میں نہیں ہو پہی 15 پرسنٹ کی اوورال اوکوپنسی ہے مورننگ آفٹر نون ایوننگ کی ملا کر اب آتے ہیں ہندی بیلٹ میں ہندی 2 ڈی سیکنڈ منڈے ہے مورننگ 9 پرسنٹ آفٹر نون 15 پرسنٹ ایوننگ 17 پرسنٹ اوورال بنا 14 پرسنٹ 14 پرسنٹ کی اوکوپنسی مطلب کہ 20 پرسنٹ تک نہیں گئی تو بھائی سب کہیں نہ کہیں باکس آویس کولیکشن میں آج ہمیں اچھا ڈپ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے بعد ہندی 3 ڈی مورننگ 9 پرسنٹ آفٹر نون 18 پرسنٹ ایوننگ 20 پرسنٹ اوورال بنا 16 پرسنٹ کہیں نہ کہیں ہندی 2 ڈی سی زیادہ ہندی 3 ڈی نے آج تھوڑا سا اچھا پرفورم کیا ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہندی 3 ڈی کی باکس آفیس کولیکشن کی جو آپ کو پتہ ہے ٹکٹ پرائز بھی زیادہ ہے تو باکس آفیس کولیکشن بھی اچھی آئے گئے اگر ہندی 3 ڈی کے ہم لوگ شوز دیکھیں ممبائی کے اندر 484 شوز ہیں ڈہلی ان سی آر میں ساڑھے پانچ سو شوز نوٹ بیڈ پونے میں 191 شوز بینگلورو میں 139 شوز حیدراباد میں میرا بھائی 30 شوز کولکتہ میں 186 شوز احمداباد میں 103 شوز چننائے میں 20 شوز سورت میں 89 شوز جائپور میں 87 شوز چندیگڑ میں 56 شوز بوپال میں 46 شوز لکھنو میں 100 شوز یار شوز دیکھو بہت اچھے آپ سب کو پتا بھی ہے کہ ساتھ ایک فلم چل رہی ہے جس کا نام ہے کل اب گئیز دیکھو اس کو کرٹکس کی طرف سے یوٹیوبرز کی طرف سے بہت ہی اوپر اچھالا گیا کہ اس فلم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ابھی میں آپ کو ڈے فور یعنی کہ آج منڈے کی اس کی بھی باکس آفیس کولیکشن بتاؤ ابھی تک 70 لاکھ روپے ہوئی ہے تو آگے گئیز آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں خیر اس کے بعد بھئی صاحب کنڈا ٹو ڈی مورننگ کی صرف اوکپنسی آئی ہے 10% اور ملیالم ٹو ڈی کی بھی مورننگ کی اوکپنسی آئی ہے 7% یعنی کہ اتنا تو بلیو ہے کہ آج باکس آفیس کولیکشن ڈپ ہوگی بٹھ اب کوئیسین آتا ہے کتنا ڈپ ہوگی تو بھئی سنیے گا ابھی جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سات بج رہے ہیں سات بجے تک اوفیشل نیٹ کولیکشن ہو چکی ہے سات کروڑ روپے کی اب سنیے گا انٹرسٹنگ چیز آپ کو یقین نہیں ہوگا سات کروڑ کی نیٹ کولیکشن ابھی شام کے سات بجے تک لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیٹا دو گھنٹے پہلے کا ہوتا ہے یعنی کہ شام کے پانچ بجے تک اب شام پانچ نہ لگو چھے بجے تک لگا لو تو آج شام کے چھے بجے تک سات کروڑ روپے کی نیٹ کولیکشن ہو چکی ہے اور آپ سب کو پتا بھی ہے کہ ورکنگ ڈے میں کل کی کو ریسپونس اچھا ملتا ہے کئی نہ کئی اکپینسیز ٹھیک جاتی ہے تو مطلب کہ میں لگ بک پانچ کروڑ روپے اور ایزی لی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کیونکہ ورکنگ ڈے میں مورننگ میں ریسپونس بلکل بھی نہیں ہوتا آفٹرنون میں اس سے اچھا ایوننگ میں اس سے اچھا نائنڈ میں اس سے اچھا تو پانچ کروڑ چھے کروڑ تو ایزی لی بھائی سب آنے والا ہے سو سات کروڑ کی ابھی نیٹ کولیکشن اگر پانچ سے چھے کروڑ آتا ہے تو یہ بن جائے گا بارہ سے تیرہ کروڑ مان لیتے ہیں تیرہ کروڑ روپے کی نیٹ کولیکشن جو کہ بہت اچھی ہے میرا بھائی اگر تیرہ کروڑ کی نیٹ کولیکشن ہوتی ہے تو کہیں یہ کہیں نہ کہیں بھائی سب ایزی لی گروس بن جائے گی ستارہ کروڑ یا اٹھارہ کروڑ سیونٹین ٹو ایٹین کروڑ آپ سیونٹین کروڑ مان کے چلو اوور سی سے بھائی سب ایزی لی پانچ کروڑ پلس آنے والا ہے اگر پانچ کروڑ پلس آتا ہے تو ٹوئنٹی تھری سے ٹوئنٹی فائف کروڑ مطلب کہ اگر سمپلی ورڈس میں میں یہ کہوں کہ کل کی آج اپنے ڈے ٹویلو یعنی کے سیکنڈ منڈے پر انڈیا سے نیٹ کولیکشن لگ بھائی سب بارہ سے پندرہ کروڑ کے میڈ میں کر رہی ہے اور ورلڈ وائٹ گروس بیس سے پچیس کروڑ کے میڈ میں کر رہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور میں نے کیا بولا کہ ویڈنس دے کو میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں پتایا تھا کہ ایک ہزار کروڑ اتنے دنوں میں ہو سکتا ہے ہر دن کا ایسری میڈ نے لگایا تھا تو اس منڈے کا بنا تھا بیس کروڑ روپے اور فیلحال تو بیس ورلڈ وائٹ فیلحال تو بیس کروڑ روپے پلیس جا رہی ہے ورلڈ وائٹ آج سیکنڈ منڈے پر تو مطلب کہ بوال ہونے والا ہے میرا بھائی اور پہلے دیکھو پہلے گئیس کتنا تھا ہماری جو پریڈکشن تھی جو ہمارے نمبرز تھے اس کے اکورڈنگ پہلے گیارہ دنوں میں نائن ہنڈرین تھرٹی کروڑ تھا میرا بھائی نو سو تیس کروڑ میں گئیس اگر میں ایڈ کر لیتا ہوں چلو کم سے کم باکس آویس کلیکشن میں نے جتنا سوچا تھا گریں گی بلکل بھی نہیں گریں اگر میں ہندی کی بات کرو تو مجھے بلیو ہے کہ سات کروڑ کے آگے پیچھے بھائی صاحب آج نیٹ کلیکشن ہونے والی ہے اب آپ میں سے نا جو ہیٹرز ہوں گے یہ نلے کریٹر یہ بولیں گے کہ منڈے والے دن سیکنڈ منڈے پہ سات کروڑ کی نیٹ کلیکشن آئی فلم گر گئی اب یہ یہ نہیں بولیں گے دیکھو سمپل ورڈز میں میں آپ کو بتاؤ ابھی سرفیرا آنے والی ہے اکشے کمار کے فلم دیکھو آپ میں سے بہت سے لوگ بولیں گے کہ میں ہیٹر ہوں اکشے کمار کا نہیں ہوں بلکل بھی نہیں ہوں لیکن آپ لوگ جس نوٹ کریے گا کہ سرفیرا ڈے ون میں اوپننگ کتنی لے گی اور یہ نلے کریٹر کو اس کو کتنا بڑا جڑا کے بولیں گے آج سیکنڈ منڈے پر کلکی کے سات کروڑ کی نیٹ کلیکشن کو یہ بولیں گے کچھ بھی نہیں ہے لیکن سرفیرا کی اوپنے کو آپ لوگ دھیار میں رکھئے گا کہ یہ لوگ کتنا بڑا جڑا کے بولتے ہیں سو اب آپ لوگ مجھے بتاؤ آپ کی اکورڈنگ کل کی ایک ہزار کروڑ کتنے دنوں میں کرنے والی ہے میری تو پریڈکشن فریڈے تھی لیکن صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ فریڈے تو آئے گا آئے گا یہ اس سے پہلے کرنے گی تو کمیٹ سیکشن کے ادھر ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رگنی آنے والی ویڈ میرے تھیکس فور وچنگ